اسلام علیکم جی میں خورم نزیر چودری ایم کے مارکٹنگ کے بلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں آج اس سو سیٹی کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی کیپٹل سمارٹ سیٹی بیسکلی پرجیکٹ ہے حبیب رفیق کا حبیب رفیق جو پاکستان کے بہت مائے ناز ڈیویلپرز ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بیاری کے ٹاؤن اسلامباد ڈی ایچ اے کو ڈیویلپ کیا اس کے اندر کافی ان کا کانٹیبوشن تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے پرجیکٹس کی رائیل آرچڈ ملتان رائیل آرچڈ سرگودہ رائیل آرچڈ سائیوال جو کے رائیل آرچڈ ملتان جو ہے وہ کافی اچھا رہا لیکن دوسرے پرجیکٹس اس لیول تک نہیں جا سکے جس لیول لکھونے چاہیے تھے اس کے بعد پھر رائیل آرچڈ کرنے کے بعد دوزار سولہ کے انڈ پر تقریباً انہوں نے کیپٹل سمارٹ سیٹی شروع ہو گئی اور دوزار اٹھان تک اس کو کافی ہائپ مل چکی ہوئی تھی ہر طرف اور اس تنیور کے اندر کافی سارے لوگوں کی مرڈنگز بھی ہوئی جن لوگوں نے آرچڈ میں لیا اسے پلوٹ وہ والے ان کے موو کیا گئے کیپٹل سمارٹ شیٹی کے اندر کافی اچھی اٹریکشن کے ساتھ انہوں نے جو کانسپٹ لے کر آئے جو لوکیشن لے کر آئے اس کے پر بہت زارے لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے باکستانیز نے بہت زیادہ انویسمنٹ اس کے اندر پوٹان کی اور لوگوں نے اس کے اندر کافی انٹرسٹ لیا کیونکہ اس سے پہلے جو آہ سوسائٹی اسلامباد راول پنڈی میں تھی وہ سب تقریباً سولڈ آؤٹ تھی چھوٹے چھوٹے تو چاہ رہے تھے لیکن انسٹالمنٹس والے کوئی آپشن نہیں تھے تو سمارٹ شیٹی نے اس وقت دے کے انسٹیٹیو لیا جس کا کافی اچھا ان کو فیڈ بیک ملا ریسپانس ملا کافی زیادہ ان کی چیزیں سیل آؤٹ ہوئی جس آہ جب شروعات کی گئی اس وقت جو پانچ ملے کا تھا وہ تقریباً ستنہ لاکھ روپے کا تھا اور آج جو ہے وہ تقریباً چوبیس لاکھ پندرہ ہزار کے اوپر بھی جو ہے پروفٹ چاہ رہا ہے تقریباً تین سے پانچ لاکھ سات لاکھ کے دنمیان میں اس کے پر بھی پروفٹ آیا ہے تو کیا پوائنٹس ایسے تھے کے اندر کہ جس نے اتنی جلدی پروفٹ گین کرنا شروع کر دیا اللہ کے دوسری جو پروڈیٹس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کمیشلز کے اوپر جو پروفٹ آتا ہے وہ سمجھ جو میں آتا ہے لیکن جو ریزڈنشل پروٹس ہیں اس کو پر اتنا ہیوی پروفٹ جو ہے اس کو دیکھے بہت سارے شبو شبوات جو ہیں وہ جاگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ سوچنا شروع سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے واقعی جنون پروفٹ ہے یا کسی قسم کی خود ساختہ کوئی ایک اس کے وقیوم کریٹ کی گئی ہے جس کے بنا پر اس کے اندر پروفٹ آ رہا ہے تو اس کی جو سٹوری آپ کو جیسے میں نے سنائی کہ کیسے روائل آرچر ملتان سے پوری ایک ٹیم موو ہوئی اس ٹیم نے اس کا انشیٹیو لیا یہاں پر لوگوں کی مرجنز بھی ہوئی روائل آرچر ملتان والی مرجنز بھی اس کے اندر ہوئی لوگوں کو بھی ملیں تو اس وقت جب اس کا سنیریو سٹارٹ ہوا تو اس وقت اسلامبال کے اندر کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں تھا جس کے اوپر انسٹالمنٹ پر لوگ کوئی پلوٹس بارا حاصل کر سکتے تو اس ٹیم میں چیزیں بہت اچھی چلتی گئی تقریباً دوزار اٹھرہ ان کا بہت اچھا گیا دوزار انیس جب سٹارٹ ہوا اس کے اندر آ کے کائپٹل سمارٹ ٹی کی چیزیں بیٹھنا شروع ہو گئی اس کے اوپر جو پروفیٹ تھے وہ مائنس میں چلے گئے ایکچوال اماؤنٹ سے بھی مائنس میں چیزیں آگئی اس کے بعد بھی دوزار انیس کے نومبر آر دسمبر میں کو پروپر اندر سے مل گیا اس کے وجہ سے تھوڑی بہت اس کے اندر جان آئی لیکن چیزیں اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہو سکی جس طرح سے سب لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس کے بعد دوزار بیس اور اکیس کے اندر بھی جو لوگ تھے جنہوں نے انویسمنٹ سکیم میں تھی وہ بھی تھوڑی سے بچارے پرشانی کا اسکار رہے اس کے اندر چیزیں ویسے سیل آٹ نہیں تھی ہو پا رہی بیچ میں بکنز کلوز ہوتی رہی اوپن ہوتی رہی سارے سنیریو اس کو لوگوں نے فیس کیا لیکن آج پھر شکر الحمدللہ ہم لوگ دعا کو بھی ہیں اور ہم لوگ اس پروجیٹ کا حصہ بھی رہے ہیں اور اس کے اندر ہماری بھی تھی تو آج لوگوں کو اس میں پروفٹ ملنا شروع ہو گیا آج لوگوں کی چیزیں اوپر جا رہی ہیں آج لوگوں نے اس میں سے گین کرنا شروع کر دیا یہ بہت خوش آئند بات ہے بہت اچھی چیز ہے ایسے ہی سب پروجیٹس میں ہونا چاہیے کہ ہر پروجیٹس کے اندر جو آ رہا ہے جو اپنے انویسمنٹ کر رہے ہیں اپنی جمع پوری نگار اس کو اس کے اوپر بینیفٹ ملنا چاہیے ہے لیکن اس کے ساتھ جو ابھی پوائنٹس تھے جو اپسا شہر کرنے تھے کہ کس وجہ سے چیزیں اس کی بہتری کی طرف آئیں یا کیا وجوات بنیں جس وجہ سے لوگوں کو آج پروفٹ میرے اس پروجیٹس کے اندر تو وہ کون سے چیک پوائنٹس ہیں جس کے وجہ سے آج لوگ اس کے اندر ایک فروٹ فول انویسمنٹ کا مزا لے رہے ہیں تو کچھ میری اپنی ذاتی ریسرچ تھی کچھ میں نے خود سے ڈسکشنز کی لوگوں کے ساتھ کچھ پوائنٹس ملے کچھ ایسی چیزیں ہمیں ملی کہ جس کے بعد میں نے سوچ رہا ہے کیوں نہ واپسا شہر کریں تاکہ جو آہ ان پروجیٹس کے اندر ابھی آپ اگر پروفٹ پر نہیں پرچیز کر سکتے تو فدر کو پوائنٹس ایسے آتے ہیں اس کے اندر آپ انویس کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسے پوائنٹس کو ایسی چیزیں جو آپ اپنے نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کر لیں آگے پاس ہوں تاکہ آپ اس کے بعد کس بھی پوائنٹس میں آپ انویس کرتے ہیں چیزیں کر لیتے ہیں تو وہ آپ ان پوائنٹس کو چیک کر سکیں تو سب سے مہن رول تھا جو سب سے مہن جو چیز ایک اس کے اندر اٹریکشن تھی وہ اس کے ڈیویلپر حبیب رفیق جن کے اوپر اگر ان کو میں ریٹنگ دوں تو وہ ٹین آٹ آف ٹین ہے وہ پاکستان کا بہت ریلائیب اور ٹرسٹیبل انسٹیٹیوٹ ہے کنسٹرکشن کمپنی ہے جس نے بہت بہت سارے باکستان میں کیے گلیور کیے تو ان کا جو نام تھا وہ سب سے بڑا ایک کیشنگ پائنٹ تھا جس کے وجہ سے لوگوں نے اس کے اندر انویسمنٹ کی اور آج بھی تقریبا اسی کے سہارے پہ بہت سارے ان کے معاملات چاہ رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈلی جو انہوں نے چیز کا کیا وہ سمارٹ کا ورلڈ سمارٹ کا کانسپ اس چیزوں کو لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اس کے اوپر کافی سازہ مارکی کے اندر ان کی ہائپ بنی تو جو ڈویلپر ہوتا ہے کسی بھی سوزائٹی کا اس کا بہت میٹر کرتا ہے تو اس کے اندر انہوں نے ڈویلپر کی بھی ایک اتھنٹرک سٹی کافی بہترین تھی اور اس کے ساتھ جو انہوں نے کیشنگ ورلڈ یوز کیا جو انہوں نے کانسپٹ لے کر آئے اسلامباد کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر وہ سمارٹ کا ورلڈ تھا اس نے بہت زیادہ اٹریکشن پیدا کی سوسائٹی کے اندر ڈویلپر کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں ڈویلپمنٹ ورک کے اوپور تو ڈویلپمنٹ ورک جو ہے جس طرح کا سائٹ پہ ہو رہا ہے جیسے میں نے اپنے آپ کو پہلے بتایا کہ حبیب رفیق باز آتا ہے خود ایک ڈویلپمنٹ کمپنی ہے تو اس کے لیے وہاں پہ ڈویلپمنٹ کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا لیکن جس انداز سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ڈویلپمنٹ ہو اس پیس سے تو نہیں ہوئی لیکن اب الحمدللہ کہ وہاں پہ کافی اچھی جو ہے نا ڈویلپمنٹ شروع ہو چکی بھی ہے کافی بڑی لیول پہ رکھوے پہ انہوں نے ڈویلپمنٹ کر چکے ہوئے تو اس کو اگر ریٹنگ میں لے کر آئے تو میں اسے سیم ون آٹ آف ٹین دوں گا تری پوائنٹ جو ڈیریکشن ہے وہ جس اس لیے کہ وہاں وہاں پہ بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں پروائیڈ کی گئی لیکن سات پرسن کا بھی جو فگر ہے اس کو بھی میٹ کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور کافی اچھی چیز ہے کیونکہ دوسرے جو بھی اس کے سرانویم پورجیکٹ ہے وہ ابھی تک تری اور فور پہ ریٹنگ وائز اس کے بعد بات کر لگتے ہیں پورجٹ کے ایکسس کے بارے میں کسی بھی پورجٹ کی جو لوکیشن اپنڈی بہت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور اس کے سرانونگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو اسلام بات نے سب سے پہلے تو اس پر ایکسپینڈ کیا روات والی سائٹ پر وہاں تک اسلامباز چکا تھا وہاں سے دامنے کور تک اسپینڈ ہو چکا تھا یہاں سے روات اکسپینڈ ہو چکا تھا تو ایک پیچ بچ رہا تھا وہ چکڑے کا پیچ تھا وہی ایک جو آہ جو لینڈ تھی اسینے بڑے فوجیکٹ کے لیے تو وہی ایک لینڈ بچی اسلامباد کے اندر ہے تو اس کو انہوں نے ایکوائر کیا اور اس کے اوپر ڈیویلپمنٹ کرنی شروع کی اور پھر آنے والے دنوں میں جب ابھی جو اس کی لوکیشن ہے آسے چار سال کی نسبت آج اس میں بہت زیادہ بہتری آ چکی ہے کیونکہ اس کی جو وجواد بنی رنگ روڈ اسلامباد جو ہے اس کا بہت زیادہ ایجن کو ملا اس کے بعد ان کا اپنا سمارٹ انٹرچنج نہیں ہو چکا ہے اس کا کلیم کر رہے تھے لیکن ڈاکومنٹیشن نہیں تھی لیکن اب آگے وہ بھی چیک ہے پکچے کلیر ہوگی کہ واقعی انہوں نے پھر ایف ڈویو کے ساتھ اس کا کونٹریکٹ کر لیا ان اچھے جو ہمارے ڈبارٹمنٹس ہیں موٹر وے اور ہائی ویس والا ڈبارٹمنٹ جو ہے اس نے اپرووال دے دی تو ایکسس وائز اس وقت ایک ایڈیل لوکیشن کے اوپر اس ریٹ وائز ایسے نہیں ہے کہ اس کے میں جو لوکیشن آپ کو کہا رہا ہوں کہ بہت اچھی ہے تو وہ آپ صرف اس سے جارج کرو کہ نہیں جی وہ اسلام بار پرنی سے دور بھی ہے وہ قریب تو نہیں ہے لیکن آپ انویسمنٹ بھی دیکھیں اگر آپ کو اسلام بار پر قریب چاہیے تو جو بالکل مین ایریاز ہیں وہاں پر تو آپ کو پیس لاکھ ٹپے کا مرلہ بھی نہیں میر رہا تو یہاں پر آپ کو پچیس لاکھ ٹپے میں پانچ مرلے کا پلوٹ وہ بھی انسٹالمنٹ پر میر رہا ہے تو اس وائز اس کی لوکیشن بہت بہترین ہے اس کے اندر وہ اٹریکشنز ہیں تو لوکیشن میں اس کو سکس آٹ آف ٹین دیتا ہوں لیکن وہ جو چار پوائنٹس ہیں جب رنگ روڈ اور انٹرچینج اس کا کمپلیشن کی طرف چلا جائے گا تو یہ اپنے ٹین آٹ آف ٹین ہو جائے گی کارڈنگ تو یہ اماؤنٹ آف انویسمنٹ تو ریسل گنگ کا جو مینجمنٹ ہے کپٹل سمارٹ سٹی کی وہ اس چیز کے اوپر کافی کینلی ایبزرویشن کا ساتھ چیزیں کرتی ہے نکو کرتی ہے ان کو پرموڈ کرتی ہم نے ان کو جو اس کی ریسل کا اندر اپنا کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں اور اچھی طرح سے اس میں سیل پرشیز کر رہے ہیں تو جو ہے سو فار اس کے بہت اچھی جا رہی ہے سو فار اس کے اندر لوگوں کو مر رہا ہے اور لوگوں کو اس کے اندر جن ان انویسمنٹس کی ہوئی تھی تو میرے خیال میں جن لوگ ان انویسمنٹ کی اسے وہ تقریبا اس کے اوپر ری سیل کرنے دو ہنڈر پرسنٹ ٹو ہنڈر پرسنٹ تک اس کے پر پروفٹ لے چکے ہیں جو کہ بہت بڑا فکر ہے اور بہت اچھی بات ہے راول پنڈی اور اسلامباد کی ریل سٹیٹ سیکٹر کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ہوں گا اس سے دوسرے پروجیٹس کے اوپر دوسری چیزوں کے اوپر ہمارے پاکستان کے دوسرے شہروں کے لوگوں کا ٹریس بیلڈ ہوتا ہے تو اس بات پہ ان لوگوں کو بھی مبارک بات جن لوگوں چیزیں اس کی جا رہی ہیں تو یہ بھی ریکمینڈیشن کے اندر آتا ہے ٹین نوٹ آف ٹین اس کی جو ری سیل ہے ویلیو ہے جو ری سیل کے اس کا پروسیجر ہے وہ ٹین آٹ آف ٹین ہے اچھا جی اس کے بعد پر اس کے اندر جو لوگوں کا مین سوال ہے کیا سیکیور انویسمنٹ ہے یا نہیں ہے ایک چل گراونڈ ریالٹیز کیا تو سیکیور ہے کیونکہ انو سی ہولڈر ہیں انو سی ان کے بات موجود ہے حبیبی رفیق جیسا بڑا انسٹیٹیوٹ اس کو بیک کر رہا ہے اس کے ساتھ اور بہت ساری جو ہیں اس کے پیچھے بیک پر کھڑی ہوئی ہیں جو کام بھی کر رہی ہیں تو اتنے بڑی جب سٹیک ہولڈرز انوال ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر سیکیورٹی کا جو شوئی نہ وہ کافی ہے تک ریزول ہو جاتا ہے تو اس لوگوں کو سیکیور ہونے انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم ٹیکنگ ہوتی یہ چیزیں میں بھی جس طرح سے پروفٹ ہوتا ہے کئی دفعہ مارکی ٹوپر چلی جاتی ہے نیچے آ جاتی ہے وہ اقلق سے پوائنٹا لیکن سکیور جو ہے وہ اپکی ہنڈر پرسن یہاں پہ انویسمنٹ سکیور ہے اس کے بعد لوگوں کا ایک اور سوال ہے جو باکستان نہیں ہے جو باکستان میں ویزر نہیں کر سکتے فیزیکلی یا راول پرنی اسلامباد میں انویسمنٹ کو کرنا جاتے ہیں لیکن ان کو اس ایریے کا پتہ نہیں ہے ان کو راول پرنی اسلامباد کا پتہ نہیں ہے تو وہ ہم سکتے سوال کرتے ہیں تو یہ اربن ایریہ نہیں ہے اس کو سب اربن ایریہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ سب اربن ایریہ ہے جس کو آپ نے جیسے بھی اس کا جو لوگ اسلامباد راول پرنی ویزر نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اربن اربن نہیں ہے تو لیکن جیسے جیسے چلتی ہے کسی بھی شہر کی تو وہ سب اربن ہم اس کو اربن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سیکیورٹی بھی ہے پروفیٹ بھی ہے اور لوگوں نے پروفیٹ گین بھی کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے کو بکنگ چاہیے انویسمنٹ کے لیے آپ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایم کے مارکننگ کی آفیس کو ویزر کریں یا دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں تو آپ لازمی اس کو کنسیڈر کریں اپنی ٹوڈور لیسٹ کے اندر تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک لیے اللہ حافظ